اس کورونا وائرس کے درمیان بھارت اور چین کے بیچ لڈاک میں تناؤ پون ستیتی بنی ہوئی ہے اس کے وشیلیشن کے لیے ہمارے سمکش دیش اور دنیا کے جانے مانے سٹرڈجک افئر ایکسپرٹ آر ایسن سنگ اپستی تھے سنگ صاحب میرا پہلا پرشن اس مہاماری کے بیچ لڈاک میں چین کا آکرمک رویہ آخیب کیوں دیکھیں یہ پورے مہاماری کے بیچ میں اگر دنیا میں کوئی دو دیش ہیں جن کا آکرمک رویہ رہا ہے یا ان کا رویہ اس طرح سے ہے وہ پیش آ رہے ہیں پورے انتراسٹری کمیونٹی کے پٹل چتر پہ چتر پٹل پہ کی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہوا تو آپ دیکھیں یہ ان کو شاید چین کا یہ سوچنا ہے کہ یہ کورنا اور سٹریٹیجی اور ماؤویزم کا جو کمبینیشن ہے وہ بڑا پورٹنٹ کمبینیشن ہے اسے ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو یوں کہیں کہ بائیلوجیکل وارفیر پلس ماؤویزم پلس سٹریٹیجیک اوبجیکٹیف یہ بڑا پورٹنٹ مکس ہے ان کے لیے اور پاکستان یہ سوچتا ہے کہ کورنا کو اگر جہاد سے ملا دے تو وہ انڈیا کے برخلاف جو اس کے اوبجیکٹیف سے وہ حاصل کر سکتا ہے تو یہ تو ہمارے سندر میں یہ لاغو ہوتا ہے لیکن اگر آپ بڑے پریپیکچ پہ دیکھیں تو بڑے پریپیکچ میں جو میں نے پورے وہ گھٹنا کرم کا جو میں نے وشلیشن کیا ہے انیالیسس کیا ہے اس سے ایک بات ایک کنکلوجن ہے جس کو کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کورنا کا ازاد کیا گیا تھا کیا گیا تھا تو نیوٹریلائز امریکن سوپیریورٹی انیسٹ چائنہ سی اور ساؤس چائنہ سی میں آپ کو معلوم ہے کہ جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہاں پہ اس سیکیورٹی اپریٹس میں جیپین کا جو ڈیفنس کی جو گیرنٹی ہے وہ اس نے اپنے اوپر لے رکھیے یو ایسے سے ساؤتھ کوریا وہ بھی ایک الائی ہے وہاں کا سٹریٹیجی کے الائی ہے جب کورین وار کے بعد ساؤتھ کوریا امریکن الائی ہو گیا تھا اس کے بعد تائیوان ہے تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے انترگت انہوں نے اس کی پروٹیکشن کو کے لیے وہ پرتیبت ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریپبلک آف چائنہ یعنی کی جو تائیوان تھی وہ ایکتر تک وہ تھی ان کے پاس ویٹو پاور تھا وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہے لیکن وہ تیہتر میں یہ سب بدل گیا تھا لیکن اس کے باوجود انہیں نے کہا کہ ہم ون ون کنٹری ٹو سسٹمز پر ہم وشواس کرتے ہیں لیکن تائیوان کے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی جو پالیسی ہے تائیوان کے اس میں ایمبیگویس رکھا اور ڈیلیبریٹلی اس کو ایمبیگویس رکھا تاکہ وہ اس ایریا کے چیزوں کو منپولیٹ کر سکیں اب میرے جیسا ویکتی اور کوئی بھی یہ کہے گا تو بڑی اچھی بات ہے بھائی اگر آپ کوئی کوئی ایک سمو وہ وہاں سے مین لینڈ انہوں نے اسی لیے چھوڑا کیونکہ وہاں پر کومنیسٹ ماؤ کی فورسز آ گئے تھے تو ان کو یہ کرنا پڑا آپ کسی کو کیسے دھکیل سکتے ہیں اور یہ دیکھنے والی بات ہے اب جیتندر جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزم اور وہ عزم میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا میں ڈائیگریس کر رہا ہوں آپ کے سوال سے کہ آپ دیکھئے کہ ایک ایک ڈیموکریسی اور ایک فری کنٹری بنا تائیوان جس کو پہلے فارموسا بولتے تھے اس کی آپ اس کا بکاس دیکھئے اور چائنہ کا بکاس چائنہ وہ تو شروع سے ہی وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا اور کوئی دو کروڑ کی ان کی پاپولیشن ہے بہت بہت خوشحال وہ دیش ہے لوگوں کو فریڈم ہے وہاں پہ سب طرح کی وہ ہے تو وہ آخر کیوں ان کی گود میں جانا چاہیں گے یا وہ کیوں کومنیسٹ پارٹ آف چاہیں تو وہاں کے اگر آپ نے دیکھے تو کوئی بھی 87% لوگ وہ نہیں چاہے 80-90% لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس کا حصہ بنے تو اب ہوا کیا کہ وہاں پہ الیکشنز ہوئے تو الیکشنز میں وہ پریزیڈنٹ سائی جو ہیں پریزیڈنٹ سائی وہ مہیلہ کا وہ سیکنڈ ٹرم کے لیے وہ کر رہی تھی تو انہوں نے اوپن لی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بھائی ہم جو یہ الیکشنز جو ہیں یہ الیکشنز کے پہلے کہ ہم یہ ون کنٹری ٹو سسٹمز میں ہم وشواس نہیں کرتے اور ہنگکوں کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا اس سمیہ سے یہ ساری گتیویدھیاں شروع ہو گئی ہیں یہ کورونا کا ازاد کرنا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میں نے جیسا بتایا کہ جپین میں ان کے سیکیورٹی فورسز ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہیروشما ناغہ ساکی میں وہ ایٹم بوم گرنے کے بعد سرینڈر کیا جا پہنے پھر ایک سمبیدان لکھے گئی اس سمبیدان کے اس میں انہوں نے گارنٹی لیا ہزار ٹروپس وہاں پہ ہیں جپین میں اور یہ سب میں آپ کہیں گے تو میں ایک نقشے کے اس سے میں آپ کو سمجھاؤں گا میرے پیچھے آپ یہ نقشہ دیکھئے یہ نقشہ یہ میرے جو میں نے پہلی کتاب لکھی تھی سٹرٹیجی کافیرس ایکسپرٹ اے ساری اے سٹرٹیجی کافیرس ایکسپرٹ میں نے پہلی جو کتاب لکھی تھی ایشن سٹرٹیجی کن ملیٹری پرسپیکٹیو وہ اس کتاب کا یہ کور میں ہے اور مجھے یاد ہے اس نقشے کی بڑی چرچہ ہوئی تھی اس بک ریلیز کے سمجھے میں اور آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ وہ جو میرے پہلی کتاب جو تھی اس کو اس کا بک ریلیز جو اپنے مارشل آف دے ایئر فوس تھے ارجن سنگھ انہوں نے کیا تھا اس کا ریلیز تو یہ انڈیا سنٹرک میپ ہے جس اب انڈیا کو ہم سنٹر میں رکھتے ہوئے ہم ورلڈ کو کیسے دیکھتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت اوپیوکت یہ میپ ہے تو اس میں آپ اگر اگر دیکھیں تو یہ جو پورے ان کا جو ان کا ادیش تھا یہ کورنا کا ازاد کرنے میں کہ وہ جانتے تھے کہ میری ٹائم ڈائیمنشن اور ایوین ائر ڈائیمنشن اور سٹریجک ڈائیمنشن میں یو ایسے کے لیول تک ابھی تک چائنہ نہیں پہنچا ہے تو اس کو نیوٹریلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس کا کورنا کا ازاد کیا اور اس کو استعمال کیا اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ یوروپ کیسے یہ ہوا تو میں پھر نقشے کے دورہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یوروپ میں اس لیے کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی انٹرفیر کرے کوئی یوروپین کنٹری نیٹو کی حیثیت سے اور ہم کو اس لیے ٹارگٹ کیا کیونکہ ہمارا بہت پری ڈومیننٹ پوزیشن ہے انڈین اوشن میں اور ہم بھی ہوت نہیں ایفیکٹڈ ہیں یہ ساؤ چائنہ سی میں جو یہ پوری جو دادہ گری ہو رہی ہے اس سے آخر ہمارا بھی ٹریڈ پورے جپان ساؤ کوریا یونائیٹڈ سٹیٹس اس طرف کی پوری ٹریڈ ہماری یہ ساؤ چائنہ سی گزرتی ہے تو ہم لوگوں نے صاف ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم تو کوارڈز کے حصہ ہیں ہمارا جپان سے اچھے سمبند ہیں ہمارے ساؤتھ کوریا سے اچھے سمبند ہیں ہمارے US سے آسٹریلیا سے سب ہی سے اب ان کا کیا کہنا ہے کہ آپ اس کا حصہ نہ ہی تو ہم آپ کو لڈباک میں ہم تنگ کریں گے ہم لڈباک میں یہ کریں گے تو سکسٹی ٹو میں تو دیکھیں کوئی مری ٹائم ڈیمینشن تھا نہیں ہم اپنے پیر پہ جسٹ کھڑے ہوئے تھے انگریجوں کے نیچے ہماری جو ان کے ان کا تھریٹ پرسپشن تھا 1947 کے پہلے ٹیبیٹ کوئی بفر اسٹیٹ نہیں تھا لیکن اس سمیں کیول ہم لینڈ سینٹرک تھے ابھی اس کا مری ٹائم ڈیمینشن بھی ہو گیا ہے تو ابھی چین کا کہنا ہے کہ تم مری ٹائم ڈیمینشن میں تم سے پوری انڈیا نوشن ہمارے نام سے وہ مری ٹائم ڈیمینشن تو آنا ہی تھا اور کوئی بھی وقتی اگر بھارت کا نقشہ دیکھیں گے تو آپ دیکھئے کس طرح سے آپ you jut into the انڈیا نوشن 7500 کلومیٹر کی آپ کی کوس لائن آپ کا eastern seaboard westerns آپ Bay of Bengal میں بھی پلے رہے ہیں Arabian Sea میں بھی پلے رہے ہیں South Indian Ocean میں بھی آپ پلے رہے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ پورے ساہی South China Sea کو claim کر دو آپ freedom of navigation کو deny کر دو آپ آپ انڈیا نوشن میں گھوز کے آپ ہم من ٹوٹا پہنچ جو جبوٹی پہنچ جاؤ تمام جگہ پہنچ جاؤ مالڈیپس میں اپنے ٹانگ اڑاڑا نے لگو اور ہم کو کہتے ہو کہ ہم نہیں یہ کریں گے ہم نے تو ڈیکلیئر کیا ہوئے کہ ہم 5 ٹریلین economy ہم حاصل کر کے رہیں گے in near future تو بینہ freedom of navigation ہو نہیں سکتا ہے تو یہ جو آپ ٹیوٹ میں جو یہ لداک میں یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ کیول یہی پریشر ہے کہ تم نے اگر دوسروں کا ساتھ دیا یا تم اس کا حصہ بنے تو یہ میں تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا لیکن ایسا ہونے والا نہیں تو یہ اس کو یوں کہیں اگر اس کو میں اس طرح سے اگر ہم یہ کریں کہ یہ پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں جو ہو رہا ہے یہ یہ اس کو اس طرح سے کہیں کہ کورنا ٹائیوان انڈیا ہمارے سندر میں اور ہم کو پیرلائز کرنے کے لئے انہوں نے یہ جو کورنا کا جو بائی لاؤجیکل وارفیر چھیڑا اور مجھے تو کبھی کبھی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ یہ لوگ آتے ہیں ٹیلی ویشن پہ اور کہتے ہیں کہ ارے ید ہو جائے گا کہ ارے گھر میں تم پڑے ہوئے ہو چار دیواری کے نیچے ماسک لگا کے تمہارے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ہمارے مزدوروں کے اوپر کہہ رہا گیا آج ہاؤسپیٹلز کا لوڈ دیکھو پورا کنٹری جو ہے وہ ایک طرح سے ٹھپ سا ہو گیا اس سے بڑا یود کبھی ہوا ہے جن لوگوں کو پچھلے کچھ یود کا یاد ہو یاد آست ہو تھوڑا دیکھ لیں وہ بلیک آؤٹ ہوتا تھا جندگی چلتی رہتی تھی ٹرینیں بھی چلتی تھی اور پھر بھی ایک بائی لوجیکل وار فیر کسی نے کر دیا اور آپ آپ اس کو اگریسر کو اگریسر کہنے کے لیے آپ راجی نہیں ہیں یہ کتنی بڑی سبورٹیٹ کانسٹیچونسی یہ ہے ہمارے اور میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میں نے پورا ویشلیشن کیا ہے اس کا دیکھئے میں نے کہا آٹھ نومبر کو ایک ویکتی تھے یانگلنگ ریسرچر تھا اسٹیچوٹ اف ویریالوجی میں اس نے اس کا وہ پہلا آدمی تھا جب یہ ایکسپریمنٹیشن ہو رہا تھا یہ کورنا سے اس کے موت ہوئی اس میں ایک وہ تھے ڈاکٹر جھانگلی ڈاکٹر جھانگلی جو ہیں وہ بیٹ والے اس پہ وائرس پہ اس کو سپلائس کر رہے تھے اس پروٹین کو اس کے اوپر میں جب ان لوگوں نے یہ حاصل کر لیا تو اکیس جنوری کو پیٹنٹ سائن کیا یوزر پیٹنٹ ایک ریم ڈشیویر ایک دوائی کا نام آتا ہے جو کی ایبولا کے خلاف کہتے ہیں کامیاب ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اس پر بھی میں نے ٹرائلز کیا اور دیکھا ہے کہ بہت کامیاب ہے اب کوئی بھی ٹرائلز بھائی آپ نے ایک کم سے کم دو مہینے تو کیے ہوں گے دو تین مہینے ٹرائل تب اس کنکلوجن میں آپ پہنچیں تو اس کا مطلب کہ انہوں نے پہلے ہی وہ ازاد کر لیا تھا اور ان کا اس کا ٹائمنگ دیکھئے اور اس کا یوز دیکھئے تو یہ پورے تائیوان کو لے کر اس کا یوز ہوا تھا آپ نے میرے سے سوال پوچھا آخر آخرمک روئیہ کیوں اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو بتایا کورنا تائیوان کورنا تائیوان انڈیا یا لڈاک جو بھی انڈیا اور باقی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو تو میں آپ کو یہ map یہ جو نقشہ میرے پیچھے ہے یہ اس نقشے کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے کتنا اہم یہ نقشہ ہے میرے لیے اور اس کے دوارہ میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو یہ بالکل clarity ہو جائے کی آخر معاملہ کیا ہے تو ابھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھے میرے اوپر فوکس نہ کریں آپ تتھیوں کے اوپر فوکس کریں اور آپ نقشے کے اوپر فوکس کریں پچھلے سیگمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کورنا پینڈیمک کے دوران یہ چائنہ کے دورہ جو پروکیشن ہے یا اس کا آخرم رویہ جو ہے اس سے حیرانی ہوتی ہے لیکن اس حیرانی ہونے کی کوئی ضرورت ہے نہیں اگر اس کا کوئی اس کا دھیان کرے تو اس میں ایک پیٹن ہے اور یہ سارا کا سارا جو میں نے کہا یہ تائیوان سے جڑا ہوا ہے اب آپ گھٹنا کرم کو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 21 جنوری 220 کو جہنگلی نے ریمیٹ شیور جو امریکن میڈیسن ہے اس پر یوزر پیٹن فائل کیا اور اس کا مطلب کہ اس سمیت تک بلکل اس کے کئی ہفتے پہلے یہ تیار ہو چکا تھا اب دیکھئے کیا ہے جو میرا وشلیشن ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ یہ تائیوان کو لے کے ہے اور جب آپ اس کو وشلیشن کرتے ہیں تو اس کے تین چار اس کے جو گھٹنا کرم تین چار حصے ہیں پہلا حصہ الیکشن کے بعد ترتباد تیسرا حصہ جب یہ تائیوان سے یہ یو ایس جانے والی ان کا پلانڈ وزٹ تھا پریزیڈنٹ سائی کا جب وہ وہاں جانے والے تھے یو ایس اور ان کے جو رننگ میٹ تھے ویلیم لائی وہ گوئے وہاں پہ اور چوتھا حصہ جب انہوں نے ائرکرافٹ کیریئرز ویلٹ اور رونیلڈ ریگن پہ تو یہ اور اب ہم پانچویں حصے کی تیاری میں تو اس طرح سے آپ دیکھیں لیکن اس کے پہلے یہ بتانا بہت جروری ہوگا کہ وہاں کا سیکیوریٹی اپریٹس کیا ہے یہ ایس چائنا سی میں پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ پورا جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ والا علاقہ جو ایس کوسٹ ہے چائنا کا یہ 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 سارا ایس کوسٹ کا علاقہ جو ہائیلی ڈیولپٹ ہے وہ کمیشل حبز ہے آج سے نہیں چائنا کی جب ایکنومک فریڈم شروع ہوئی اور پروسپیریٹی آیا تو پہلے اس ایس کوسٹ پہ بھی جپین پہ گرایا گیا تھا ہیروشیما اور ناگا ساکی پہ تو انہوں نے سرنڈر کیا اور سرنڈر کرنے کے بعد سے ایک نئی کونسٹیوشن بنی وہاں اس نئے کونسٹیوشن کے تحت اس کی ڈیفنس کی جو ذمہ داری ہے وہ یو ایس اے پہ ہے کوئی وہاں پہ پچپن ہزار یو ایس پرسنل ہے ملیٹری پرسنل وہاں پہ سیونت فلیٹ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک فلیٹ میں قریب ساٹھ سے ستر جہاج تین سو امریکن ائر کرافٹ اور قریب چالیس ہزار ایک فلیٹ میں اس کی نفری ہوتی ہے تو ایک اپنے بہت بڑا فورس ہے یہاں پہ اوکی ناوہ جو ہے ایک بہت بڑا بیس ہے امریکن کا اور ان کی جو خود کی جو سیلف ڈیفنس فورس ہے کونسٹی چیوشن ان کو پرتیبندت کرتا ہے کہ آپ کیول اپنی سرکچہ کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کے پاس جو ڈیفنس فورس ہیں اسی لیے اپنے سیلف ڈیفنس ائر فورس سیلف ڈیفنس نیوی بلتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی چھمتہ کافی کافی زیادہ ہے یہ یہ میں جیپین کی بات کر رہا ہوں آپ یہاں چلے آئے تو یہ یہ ہے آپ کا ساؤتھ کوریا یہ سیول پہ یہاں پہ لکھا ہوا ساؤتھ کوریا میں اور اگر آپ نیچے آ جائیں یہ جو تائیوان کا علاقہ ہے یہ علاقہ اس کی سیکیورٹی گارنٹی جو ہے یہ یہ بھی امریکن کے پاس ہے ایک انہوں نے تائیوان ریلیشن ایکٹ پاس کیا اور اس کے مطابق انہوں نے اس کی سرکچہ کی انہوں نے ذمہ داری کنٹریز کو یہ نیوکلئر کور اور کئی طرح کے کور پروائیڈ کرتے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ 1949 میں آپ کو معلوم ہے کہ چانگ کائی شیخ جو یہ فورسز تھے ان کو ماہو کی جو کرانتی کاری سینہ تھی ان کو اس سے ریٹریٹ کرتے کرتے یہ یہاں پر یہ آگئے تھے یہ تائیوان کو جس کو فارموسا بھی کہا جاتا ہے اور یہ 1970 کے بگننگ تک یہی سیکیورٹی کانسل کے پرماننٹ میمبر تھا جس کو ریپبلک آف چائنہ بولتے ہیں پی آر سی نہیں تھا ریپبلک آف چائنہ تھا اور پھر امریکنز اس سمیں کوڈ وار تھا امریکنز کیا ریپروچ ما ہوا اور اتنا ریپروچ ما ہوا کہ امریکنز نے پی آر سی کو دے دی تو اس کے لیے ساید ان کو کرتگ بھی ہونا چاہیے چائنیز کو اور پھر آپ دیکھئے یہ آسٹریلیا ہے یہاں پر بھی یہ فوجیں ہیں امریکہ کی ابھی تتکالین جب سے یہ چلا ہے یہاں پہ شروع ہوا ہے تو یہاں پر بھی امریکن فورسز ہیں تو یہ اور اس طرف بھی امریکن بیسز ہیں گوام ائر بیس ہے اور بھی کئی بیسز ہیں امریکن بیسز ہیں پیسیفک میں تو یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر آج سے نہیں یہ قریب پچاس سال سے یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہاں اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ایک نیا انٹرینٹ اگر کوئی آپ دیکھیں کچھ پچھلے کچھ سال سے وہ ہے ویٹنام یہ میں ہنوی دکھا رہا ہوں آپ کو جو کیپٹل ہے ویٹنام کا اور اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں انڈیا بھی آ جاتا ہے کیونکہ ہم جو ہیں ہمارا جو ٹریڈ ہے یہ ساؤت چائنا سی سے یہاں جاتا ہے جپین ساؤت کوریا اور یو ایس کی طرف تو اب کیا ہے سوال ہے کہ گھٹنا کرم کی طرف آپ دیکھیں وہاں پہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے جیسے ہی یہ میں دسمبر کی بات کر رہا ہوں اور میرا اپنا نمان ہے کہ تب تک انہوں نے اس کا ازاد کر لیا تھا وہ کورونا وائرس کا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک اپنی جو انڈیجنس ائر کرافٹ کیریئر ہے شینڈ ڈاؤنگ یہ شینڈ ڈاؤنگ ائر کو انہوں نے یہاں پہ یہ تائیوان سٹریٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے یہ تائیوان اور اس کے بیچ میں یہ تائیوان سٹریٹ ہے اس وہ سانیہ نیول بیش میں یہ انڈیجنس کیریئر اس کو کمیشن کیا گیا اور انہوں نے اپنی جو مسل یہاں دکھانا شروع کر دی تائیوان سٹریٹ میں اور سی ٹرائلز کیا کچھ ویپن ٹیسٹنگ بھی کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جواب میں امریکہ نے اپنے گائیڈ میزائل کروزر شیلوگ بھی اس نے بعد میں اس نے یہ پیسج کیا ادھر سے تو یہ جو آپس میں شو آف فورس ہے یہ چلتا رہا ہے اب دیکھئے کہ یہ سارا سارا ابھی تک یہ سمیت ہے دسمبر کے مہینے میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ سائی جو ہیں وہ دوبارہ چنی جاتی ہیں سیکنڈ ٹرم ان کو انپریسیڈنٹ ان کی وکٹری ہے تائیوان کے الیکشن میں ففٹی سیون پرسنٹ ان کو ووٹس ملے اور ان کا الیکٹرال پلانک وہی تھا کہ ہم ون کنٹری ٹو سسٹم کو ہم ریپیڈی ایٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے اور اگر آپ وہاں کئی سروے بتاتے کہ اسی پچاسی سے زیادہ لوگ چائنا کے ساتھ وہاں پر ملنا نہیں چاہتے ہیں اور کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہاں بہت خوشالی کا محول رہا ہے فریڈم کا محول رہا ہے تو انہوں نے جب ان کا الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ چائنیز باولے ہو جاتے ہیں وہ جب باولے ہو جاتے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد سے انہوں نے اپنے سو تھٹی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بشی چینل یہ علاقہ جو ہے یہ بشی کے ساؤتھ میں وہاں پر انہوں نے اپنا جس کو کہتے ہیں اگریسیف پوشیرنگ انہوں نے اپنے سو تھٹی اور وائی ایٹ جہاج سے انہوں نے اگریسیف پوشیرنگ کیا 23 جنوری کو کیا دو دن کے بعد اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے ساؤتھ میں یہاں پہ اپنے ڈریلز شروع کر دیئے نیویل اور ائر فورس ڈریلز اس کے ساؤتھ میں تو یہ سارا کا سارا یہ جو سپائک جو تھا اگریسیف بیہیویر میں وہ باکھلا گئے تھے بلکل وہ پریزیڈنٹ سائی کے ریالیکشن سے اسی طرح یہ جو ہانگ ہانگ سکس بومبرز جو ہیں یہ جو سینٹر لائن ہے تائیوان سٹیٹس کا اس کے اوپر سے انہوں نے فلائی کرنا شروع کیا جب یہاں یہ فلائی کر رہے تھے تو تائیوان نے اپنے اپنے ایف سکسٹین جہاج تھے وہ سکرامبل انہوں نے کیا پھر امریکنز بھی آگئی اس میں امریکنز نے ادھر گوام بیس سے انہوں نے کوئی ایک درجن بی ففٹی ٹو بومبرز یا کیا انہوں نے بھی شو آف فورس کیا اور اس کے بعد یہ سی ون تھٹی ائر کرافٹ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میزائل کروزر بھی تائیوان سٹیٹ میں یہاں کرنا شروع کر دیا تو تناؤ کی ستھی بلکل بلکل ید جیسی ستھی ہو گئی تھی یہ اسی سمیں یہ سارا یہ گھٹنا فروری کے اس میں اسی سمیں کیا ہوتا ہے کہ آٹھ آٹھ نو مارچ کی یہ بات ہے کہ یہ یو ایس ائرکرافٹ کیریئر تھیوڈر روزویل یو ایس ائرکرافٹ کیریئر تھیوڈر روزویل یہاں پہ یہ بیٹنام میں یہ کورنا سے گرسیت ہو جاتی ہے کورنا سے ہٹ ہو جاتی اور یہاں پہ بیس ہو جاتی ہے اور ایک دنانگ ایک پورٹ ہے وہاں پہ برت کیا اس نے اور دوسری ائرکرافٹ کیریئر جو ہے رونال ریگن وہ کورنٹائن میں وہ بھی ہٹ ہو جاتی ہے کوویڈ سے اور وہ یہاں پہ جیپین میں وہ جا کے بیس ہو جاتی ہے تو یہ دو ائرکرافٹ کیریئر یعنی یہ رونال ریگن یہاں پہ اور آپ کا تھیوڈر روز ورلٹ یہاں پہ بلکل پیرلائز ہو جاتے ہیں کورنا وائرس کی طرح یہ کورنا وہ نہیں تھے ائرکرافٹ کیریئر اس سمیں تو انہوں نے پھر ایک ڈیسٹرائر بھیجا یہاں پہ تائیوان سٹیٹ سے گزرا پھر یہ کاروائی جب یہ ان کو ہٹ انہوں نے کر دیا اس کو یو ایس کو جیسا بتائے ایک ائرکرافٹ کیریئر یہاں پہ جب was کمپیل تو بیٹنام اس سمیں ان کے تیور اور بڑھ گئے امریکنز کے اے سوری چائنیز کے اور پھر یہاں سے اس طرف ان کا آکرمک رویہ شروع ہو گیا اور آکرمک رویہ نے آپ کو معلوم ہے کہ چھے اپریل کو انہوں نے ایک اس علاقے میں ایک ویٹنام کے فشنگ بوٹ کو انہوں نے ڈھبو دیا اور شاید اس لئے ڈھبویا وہ بھی ان کو جیسے ہم کو یہ دھمکانے کی کوشیز کر رہے ہیں کہ اگر تم نے ساتھ دیا تو تمہارے دیکھو ہم کیا حاشر کر دیں گے لڈاک میں تو اسی طرح سے یہ ویٹنام کو بھی سائٹ ڈھرانے کے لئے کہ تم نے امریکنز کو مدد کر رہے ہو تم ان کے ائرکرافٹ کیریئر کو تم نے جگہ دیا ہے تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے تو انہوں نے یہ پورا جو ساؤٹ چائنہ سی جو ہے ساؤٹ چائنہ سی اس میں یہ ان کا جو آخر مک رویہ ہے اس میں ایک بہت وردی دیکھنے کو ملتی ہے پھر اس بیچ کئی ایک اور گائیڈ امریکہ کی گائیڈ میزائل ڈسٹروئر ادھر سے گزرتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ دونوں یہ پیرلائز ہو گئے یو ایس کے ائرکرافٹ کیریر سے ایک جپین میں اور دوسرا ویٹنام میں اس سمیں یہ ساؤٹ چائنہ سی میں یہ 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 پر ایک آف شو شپ تھا اس کو آکے یہ چائنیز نے آکے دھمکانا شروع کیا اور جب وہ جب یہ کاروائی شروع ہوئی تو وہ ایک چائنیز سروش کوسٹ گارڈ کی چائنیز کوسٹ گارڈ کی ویسل تھی جس نے اس کو آکے دھمکا یا تو اور اس کے علاوہ کئی اس علاقے میں یہ ایکسرسائز بھی کرنا شروع کر دی ہے اس پہ دعوی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پارسل ملیشیا کو بچانے کے لئے ملیشیا کے سپورٹ میں ملیشیا کے سپورٹ میں امریکن نے اپنا یہ یو ایس 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 اس اس میں تیرہ فائی فائٹرز تھے اس کو یہاں ان کی مدد کے لئے بھیجائی یہ کولا لپر لکھا ہے نہیں اور پھر اسی سمیہ جو دوسری جو ان کی ائرکرافٹ کیریئر گروپ ہے لیونانگ وہ پھر سیل کرتی ہے اس ہیریا میں یہ لیونانگ آپ کو یاد ہو گیا یہ رشیا سے خریدی گئی تھی اس کو ریفٹ کیا تھا اور اپنے مطابق اس کو ریفٹ کر اس کو ائرکرافٹ کیریئر بنایا تھا چائنیز نے تو یہ سارا یہ اپریل میں ہو رہا ہے اس کے بعد سے یہ دیکھیں ابھی جون میں یہ جو چائنہ کا جو ہینین آئیلنڈ ہیں وہاں پہ ایک ایمفی بیس لینڈنگ کا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم ستر دن کا ایکسرسائز کریں گے یعنی یہ میسز دینا چاہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اس کا پورے تائیوان پہ قبضہ کر لیں گے تو یہ ہے گھٹنا چکر اس سے کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو پوری یہ کوویڈ پینڈیمک کو انلیش اس لیے کیا گیا کہ تاکہ یہ یو ایس کو یہ کوئی جو سپریورٹی ہے اس علاقے میں آپ کو بتایا میں نے اس پورے ریجن میں ان کی جو بیسز ہیں یہاں پہ جیپین میں پھر آپ کے یہاں پہ ساؤت ساؤت کوریا میں پھر آپ کے تائیوان میں آسٹریلیا میں جو نیا ان کا پوٹینشل ایل آئی ہے ویٹنام ان سب کو یہ ایک میسیز دینا چاہتا تھا اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے اس نے یہ جو اپنا کورنا وائرس کو انلیش کیا یا بائیلوجیکل وارفیر کو انلیش کیا اب سوال ہوتا ہے ہمارا کیا وکلپ ہے تو میں نے بتایا کہ دیکھئے جب پہلی سکسٹی ٹو میں لڑائی ہوئی تھی تو یہ صرف اس ایریا میں ہوا تھا ٹھیک ہے نورٹ میں لڈاک میں ہمارے پاس کو ہم بہت ینگ کنٹری تھے اس سمیں ہمارا تھریٹ ہمیں جب آزادی ملی تھی تو ٹیبیٹ ایک بفر اسٹیٹ تھا یہ پورا بفر اسٹیٹ تھا لیکن وہ بفر اسٹیٹ کا اسٹیٹس چلا گیا جب نائنٹین فیفٹی میں اس کا انویشن ہوا چائنا کے اس میں اس سمیں بھی ہم جو پروٹیس کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا اب لیکن اس کا ایک میری ٹائم ڈائمنشن بھی ہے تو اگر دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ بیلنس کر کے ہم چلنا چاہیے اپنی نیتیوں کر کیا بیلنس کرے اگر آپ پوری دنیا کی جیوگرفی دیکھ لیں جو آپ کا جیو پولیٹیکل میپ دیکھ لیں ہمارا جو ٹریڈ روٹس جو جیپین ساؤتھ کوریا اور ادھر یو ایس کے ہمارا بھی یہ دیکھئے ادھری سے یہ جاتا ہے یہ آپ کے ملکہ اسٹیٹ ہو اور پھر یہ ساؤتھ چائنہ سے آپ کو میں نے بتائی ہے یہ جیپین جاتا ہے ساؤتھ کوریا جاتا ہے یو ایس جاتا ہوتا تو ہمارا انٹریس تو کوئنس سائیڈ کرتا امریکن کے ساتھ اگر مان لیجی یہ یہ یہاں پر اگر چائنہ کا پورا ورجسو آ جاتا ہے تو آپ سمجھ رہے کہ آپ پر اثر کیا پڑے گا آپ یہاں پر ویسل سٹیٹ ہو جائیں گے آپ کو چائنہ ہر دوسرے دن اپنی منوانی کروانے کی کوشیس کرے گا اور آپ ادھر سے گھرے ہوئے اس کا سٹوج جو ہے سٹیٹیجک سٹوج وہ آپ پریشان کرے گا اور یہ بھی پریشان کرے گا تو ایسی پریشتی میں میں کسی سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان میں میں کسی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بکلپ کیا ہے اور دیکھئے ساہب جو الائنسز بنتے ہیں وہ مجبوری میں بنتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کی پاکستان کی بڑی اہمیت تھی امریکہ میں وہ اہمیت اس لیے تھی کہ انہوں نے یہ لائن بنایا تھا امریکن اس سمئے جب وہ سینٹو بنایا تھا کہ اس کے بیانڈ ہم کومنزم کو نہیں آنے دیں گے ٹھیک ہے تو پاکستان اس لائن میں آتا تھا اس لیے وہ الائی بن گیا کولڈ وار ختم ہوا 1990 میں اس کے بعد سے انہوں میں نے کہا کہ اگر ایکنومک پاور بننا چاہتے تو آپ کو فریڈم آف سی فریڈم آف نیوگیشن ہونا چاہیے اگر مان لیجئے وہ ساؤ چائنہ سی وہ سی ہے یہ تو پورا انڈیان اوشن ہی ہمارے نام پہ کل کو ہم بھی اپنا ایک نقشہ زاری کر دیں کہ پورا انڈیان اوشن تو ہند مہا ساغر ہندوستان کا کسی کو فریڈم آف نیوگیشن نہیں دیں گے یہ تو پورا ہمارا تو یہ اب اگلا سوال آپ پوچھیں گے یہ یورپ پہ کیوں ہوا یہ کوویڈ وہ اس لیے کہ یہ انشور کرنا چاہتے تھے چائنیز ان کی مدد کے لیے اس ایریا میں اور اس نقشے پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ مور دن سکسٹی پرسنٹ جو امریکہ کے وار ویجنگ ایسیٹس ہیں اس ایریا میں اور اگر امریکہ یہاں سے فولڈ اپ اگر کر لیتا ہے یا ان کی سیکیورٹی کو ابینڈن کر دیتا ہے یہ جپین اور ساؤتھ کوریا یا تائیوان کی اور یہ تمام دیشوں کی یہ ساؤتھ ایسیشن کنٹریز کی تو آپ جانئے کہ امریکہ ویل بی فینش ایز سوپر پاور اور میں نے یہ بات امریکنز کو آج نہیں آٹھ دس سال پہلے بولی تھی کہ تمہارا پورا کا پورا جو ہے وہ پیوٹ جو ہے اسی لئے اس کو جو وہ بھی پیوٹ آف ایشیا بولتے تھے وہ جو آپ کے پورانے براک اوباما جو تھے وہ وہی ہے پیوٹ آف ایشیا اور اس پیوٹ کا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہمارا پورا انرجی سیکیورٹی اس پر depend کرتا ہے ہمارا ٹریڈ اس پر depend کرتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی یہاں کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اور یہاں پر جو جو اسٹرانٹیجک سٹینڈ آف ہے اس کا یہ پیلوور ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لاداک میں ہو رہا ہے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ نقشے کے دوارہ میں کچھ سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں اور آگے کی جو آپ کے سوال ہے میں اس کو میں پھر آپ کے سامنے کیمرے پہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا سمجھت صاحب ملکشے کی مدد سے آپ نے کافی کچھ پسٹ کر دیا ہے بار بار چین اس بات پر جوڑ دیتا رہا ہے کہ ہم USA کے ساتھ سٹرٹیج آلائنس میں پارٹنر نہ بنے مجھے اس بات کا پرتیت ہو رہا ہے کہ اس بار لدات میں چائنا کا آکر مقر سال چائنا سی کو لے کر لے کر ہے اس پر آپ کا ذریعہ دیکھیں میں نے کافی کچھ آپ کو نقشے پر بتا دیا پہلے لیکن نقشے کی ایک اور میں بیشیستہ بتاتا ہوں یہ نقشہ ایڈمیرل ہیران اندانی کا یہ ازاد کیا ہوا تھا اور جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو آپ کو بتایا یہ لانسر پبلکیشنز نے اس کتاب کو کیا تھا تو اس سمیں انہوں نے ان سے پرمیشن لے کے اس نقشے کو ہمارے بک کے کور میں ڈالا تھا تو اس نقشے کی اگر ایک منٹ اگر آپ کہیں تو میں آپ دکھا بھی دوں یہ میری جو پہلی کتاب تھی جو میں نے کہا کہ مارشل آف دے ایئر فورس نے یہ کتاب دیکھی یہ ہی نقشہ یہاں پہ یہ میری کتاب ہے اور یہ ہی نقشہ اس کے کور پہ تھا تو یہ ہی نقشہ نے آپ کے اُس سمیں ایڈیٹر ہوتے تھے انڈین ڈیفنس ریویو کے بھرت برما صاحب انہوں نے پرمیشن لی تھی اور یہ کتاب انہوں نے اس نقشے کی سب سے بڑی وشیشتہ ہے کہ دیکھئے یہ انڈیا سینٹرک کہ ہم انڈیا کو از سینٹر رکھے کیونکہ ہماری سوچ آج سے نہیں آج سے پندرہ بیس سال سے پہلے ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کا ہم بھی ایک سپر پاور سمجھتے ہیں ہم میں وہ ساری چھمتائے ہیں ہم ساری وہ وشیشتائے ہیں آپ اگر فرس سنچری سے اور ایٹین سنچری تک دیکھیں تو اس کے بیچ میں دنیا میں ہم زیادہ تر پیریٹس میں ہم سب سے بڑے ایک پاور تھے تو ہمارا تو ایک لمبا اتحاس ہے تو یہ انڈیا سینٹرک میپ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم شانتی پر ہم دیش ہیں ہم نے کئی قبضہ کیا نہیں اور نہ ہم منصہ رکھتے ہیں کسی کو قبضہ کرنے کی لیکن یہ جو آپ یہ سرکل دیکھ رہے ہیں دلی کے اسے جو سرکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ الگ ڈسٹنس دیئے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اس میپ میں یہ اب آپ اس کو جس انفلوینس کے نظریے سے دیکھ لیجئے یا میزائل رینجز کے نظریے سے دیکھ لیجئے یا کسی نظریے سے اس کو دیکھ لیجئے آپ لیکن یہ میپ کی وشیستہ یہی ہے کہ بھارت کو کیندر میں رکھتے ہوئے یہ نقشہ بنایا گیا ہے اور دوسری بات آپ نے پوچھا اس کے بارے میں چین ہم کو یہ کہہ رہا ہے بھائی آپ اس کے سٹریٹیجک پارٹنرشپ میں ہم بنا سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں کیا چائنا کو اس نے گنڈے نہیں پالے ہوئے ہیں ایک نورت کوریا اور پاکستان اس نے گنڈے نہیں پالے ہوئے ہیں کیا وہ لون دے کے لوگوں پر ان کی زمین ہڑپنے کی کیا امریکن سے الائنس نہیں کیا تھا کیا امریکن سے انہوں نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرشپ کے لیے تائیوان کو ہٹا کے اس کے لیے بھیک نہیں مانگی تھی تو یہ کوئی آرگومنٹ ہے نہیں جب وہ رپروچ ما کر رہے تھے نکسن وہ کس انجر کے تھو موسی تنگ سے تو ہم نے کوئی آبجیکٹ نہیں کیا یہ تو حالات بدلتے رہتے اور آج جب انہوں نے بائیلوجیکل وارفیر کیا ہے اس سکیل پہ دنیا میں پہلے کبھی بائیلوجیکل وارفیر نہیں ہوا تھے جب انہوں نے اس کی شروعات کی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ گلوبل آرڈر بدلے گا الائنس بدلیں گے جیو پولیٹکل کانفیگریشن بدلے گا سب کچھ بدلے گا اور پوری دنیا میں ایک چیز میں آپ کو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں آپ کو کہ آگے جو گلوبل آرڈر ہوگا اور جو انرجی سیکیوریٹی ہوگا وہ دو چیزیں پہ نربھر بہت سیریز دوند ہے دوسرا کہ اس کا ویکسین کون نکالتا ہے کوویڈ نائنٹین کا ان دونوں چیزوں پہ پوری جو آپ کی جو بیوستہ ہوگی انتراستی بیوستہ وہ نربھر کرتی ہے تو یہ کہنا کہ آپ اس کے ساتھ الائنس بھائی دیکھئے کوئی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کیوں آتا کوئی بھی مالی جی لڈاک کے ساتھ ہمارے لڈاک میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ یوں ہی نہیں آتا جب تک آپ کاؤنٹر پریشر پوائنٹ نہیں کریئٹ کریں گے تب ہی لین آدان پردان ہوتا ہے تب ہی کوئی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آتا ہے تو ہم اپنے میں تو یہاں جو بھی اپنے ایگریمنٹ اپنے ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے چین کے ساتھ ٹیبیٹ کو لے کے تائیوان کو لے کے وہ آپ ری ویزٹ کریں بھائی انہوں نے ہونگ کونگ کے بارے میں پچاس سال کا ایگریمنٹ ٹوڑ دیا یوکی کا ایگریمنٹ کے کوئی سینکٹیٹی چائنہ سینکٹیٹی کو تو مانتا ہی نہیں ساؤ چائنہ سی پہ فلیپینز کے فیور میں آیا اس کے باقی فیور میں آیا یہ پارسل آئیلینڈ اور سپریٹلی آئیلینڈ کے اوپر میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا ججمنٹ کہتا ہی ہم نہیں مانتے تو ہم پھر کیوں اس ایگریمنٹ کو ہم مانے اور ایسے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں مان لو کوئی کسی بھی لیول آف سوزرینیٹی تھی مین لینڈ چائنہ کے ٹیبیٹ کے اوپر میں وہ بھی گھٹا بڑھتا رہتا ہے کوئی ویک رولر آیا تو زیادہ ہوتا تھا جب کوئی ادھر مجبوط ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا آف ای آن یہ چلتا رہتا تھا تو اگر یہ حقیقت بھی ہے تو ہم نے یہ کومنیس چائنہ کا تو کبھی حصہ نہیں تھا آپ ایک بودھس جہاں پہ ہر چیز ان کے ہر ان کے جو جیون پرنالی جو تھی رہنے سینے کا ان کا جو طریقہ تھا اس میں ہر پتے پر ہر ان کے کام میں یہ بودھسم تھا اس کو لے کے آپ نے سانسکریتی کرانتی میں کروڑوں کو مارا ماؤں نے ڈنگ کو جیل میں ڈال دیا اس کا بیٹا آپ آہی جو گیا ڈنگ نے پھر اپنے لوگوں جو اس کے کمپیٹیٹر تھے اس کو جیل میں ڈالا اور یہ بھی کچھ ایسی کرے گا تو آپ ایسی ایسی سانسکریتی جہاں پہ ایسی سانسکریتی ہو وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ ون کنٹری این ٹو سسٹم اور پھر آپ اس کو گونگ کونگ کی طرح یہ ہوا پہلے آپ نے بولا کی ون کنٹری این ٹو سسٹم اور اس کے بعد آپ گابل کر گئے اس کو تو ہم کو یہ بھی ریوزیٹ دیکھئے بھارت کا رک ہوئی ہونا چاہیے کہ جو وار کرمینل ہے جس کو جس طرح سے وار کرمینل کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے ویسے ہم کو پیش آنا چاہیے ہم تو یہ میں نے بولا نا کی تائیوان کورنا تائیوان انڈیا کورنا تائیوان لڈاک کورنا پاکستان جہاد اس کا جو جھڑ جو ہے اس کی اتپتی جو ہے وہ تو وہاں سے ہوئی ہے اور تو ڈیلیبریٹ بائیلوجیکل وارفیر ہے اب آپ اس کو بھئی اس کو بھی آپ وارفیر نیوکلیئر وارفیر کیمیکل وارفیر بائیلوجیکل وارفیر ہم تو جس دن سے ہم فوج میں بھرتی ہوئے اور بعد میں ہم کو یہ بائیلوجیکل وارفیر کے بارے میں بتائے جاتا تھا اور مجھے یاد ہے ہمارے ہاں ایک exam ہوتا ہے staff college کا exam تو اس میں کئی بڑے technical terms تھے تو میں لوگوں سے جا جا کے سمجھتا تھا کہ بائیلوجیکل وارفیر ہے کیا کئی جب میں ایسو سی ایڈیٹر تھا آپ کے انڈین ڈیفنس ریویو کا تو میرے پاس کئی articles آئے تھے اور اس میں یہ لکھا ہوا تھے بھائی اپنے آپ کو equip کرو بائیلوجیکل وارفیر کو لوگ لفافے میں انتھریکس وغیرہ لے کے کسی کو پوسٹ کر دیتے تھے وہ بھی ایک طریقہ تھا بائیلوجیکل وارفیر کا یہ تو اتنے بڑے scale پر انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ وہ آپ conventional طریقے سے تو neutralize نہیں کر سکتے تو یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج اگر یہ یہ معاملہ یہاں تھمے گا نہیں مجھے ڈر اس بات کہہ کہ اگر چائنیز نہیں کیا ہے تو پھر ایک وہ تو آپ نے دروازے کھول دی اب تو کئی اس کسی بھی کسی بھی نظریے سے آپ دیکھیں آپ چین کو اس میں آپ دو شیحی پائیں گے اس بائیولوجیکل وارفیر کی جو میں بات کر ہو کوویڈ نائنٹین کی لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے تو حیران ہوتی اور اسی لئے میں آج آپ کو نقشے پہ سمجھانی کی کوشش کیا ٹائم لائن آپ کو دیا ہے نومبر میں ایک آدمی یانگ لنگ کا موت اس کے بعد جھونگ لی کا وہ پیٹنٹ کرنا اس کے بعد یہ الیکشن کے پہلے الیکشن کے بعد اور جیسے ہی حالات یہ ہو جاتے ہیں ہونگ کونگ وغیر میں انہوں نے ٹھک اس کو دو کیریئر گروپس کو یہ کیا اور اس کے بعد جو ان کی معیق حبار پڑھ رہا تھا ساؤتھ موننگ پوش ایک دن آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس میں بڑے گرب کے ساتھ یہ کرے دیکھو ان کے تو سارے پیرلائز ہو گئے کورنا سے سارے پیرلائز ہو گئے دو ائرکرافٹ کیریئر لیکن ہمارا دیکھو ہمارا ائرکرافٹ کیریئر بلکل محفوظ ہے کوئی اس میں پیرلائز نہیں ہے وہ تو اس بات پر بہت گرب کر رہے تھے اور آپ نے پورے یوروپ کو مار دیا پورے یوروپ کو سپین خاص کر کہ سپین یوکی یہ کتنے بیڈلی افیکٹیڈ کنٹری سے آپ نے مار دیا تا ہے میں آنترک معاملوں کی بات کر رہا ہوں یہ سب یہ چین کے دورہ یہ انجینئر ہے اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ سب آپ لداک میں بھی انہوں نہیں کیا اس پر میں پھر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھ پوچھئے گا میں آپ کو بتاؤں گا یہ لداک تو انہوں نے اس لیے کیا تا کہ وہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اگر راستے سے ہٹ گیا تو یہ سارا جو جو میں جس کو پیوٹ آپ کو کہہ رہا تھا وہ پیوٹ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا ان کی leverage جو ہے یا ان کی penetration جو ہے ابھی امریکہ میں وہ penetration کبھی Soviet Union کے پاس نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے اور یہ شروع سے اور بڑی جمہداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کچھ کنٹریز کے بارے میں مجھے ان کی پوری جو موڈس آپ رنڈی ہے اس کا مجھے بالکل گیان ہے اور میں چاہتے ہیں ان کے فرمز تو ان کو allowed ہے کہ تین پرسنج تک تم گھوز دے سکتے ہو میانمار میں وہی تھا شریلنکا میں ہم نے دیکھا تو یہ برائیبنگ میں جنل صحیح ان کے وہ خون میں برائیبنگ کرنا دوسرا میں نے ان کا یہ دیکھا کہ جب سے ان کا جو ایکنومک پاور جب پڑھا تو ان لوگوں نے میڈیا کو خریدنا شروع کیا اب آپ کو وشواس نہیں ہوا کہ ریپبلکنز نے نیو یارک ٹائمز کو نیو یارک ٹائمز کو ایک آرٹیکل بھیجا کہ اس کو آپ ایٹ پیج میں چھاپ دیں ریپبلکنز پارٹی کی طرف سے بھائی نیو یارک ٹائمز لوں گا ایک پرو منار کی راجہ کے جمانے میں منسٹر ہوتا تھا وہ بلکل معوادیوں کا گیز تھا گیز سیکیلر کانسٹیچوشن تھا وہ سب کیا تو انہوں نے اس کو برائی پہنچا دیا اس نے اپنا بدل لیا اور اسی لیے آپ جو امریکہ میں دیکھ رہے ہیں آج امریکہ میں کیا ایک ہسٹری شیٹر کاؤنٹر فٹ کرنسی لے کے گیا دکان میں پولیس آئی پولیس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے بہت بڑا پاپ ہوا اس آدمی کی مرتی ہو گئی میں اس کے لیے سب کو دنیا میں ساہن بھوتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس پولیس کرمی کے لیے سب کو گصہ ہے لیکن اس میں یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس میں کیا گلتی ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیا گلتی ہے تو ہوا کیا کہ جب ان کو پاس پیسہ آگیا یہ پینیٹرز ہے دو سو تین سو فلائٹ وہاں پہ دیلی چائنا سے یویس سے جاتے تھے اب سمجھ جاؤ کہ ان کا پینیٹریشن کتنا ڈیپ ہو گیا ہو گا کتنے لوگ کو انہوں نے اپنے پی رول پر رکھا ہوا ہو گا اور اگر وہاں لیوریج کر رہے تو پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے آج سے نہیں یہ اپریٹس تو پہلے سے بھائی 1962 وار کا لے لی جی یہ کچھ لوگ مالا لے کے تیار تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے اس کے پہلے کی بھی آپ پرشت بو ملے لی جی 1967 میں جب مہو واد کا پہلی بار وہ نقسل باڑی میں جب وہ اُتھل پتھل ہوئی تو آپ اس سمیں مہو کا سٹیٹمنٹ آپ پڑھ لی جی ہے پیل آف تھنڈر کیا کچھ ایسے اس نے بولا تھا تو ہندوستان میں تو پہلے سے اور یہاں پر ایک آپ کے ایک نیتا چوری چھپ کے ڈوکھلم کرائیسیس کے اندر جاتے ہیں پکڑے گئے آج تک پتہ نہیں ہے بار بار میں پوچھتا پر اسے پوچھو پولیس ٹیشن میں لے جا کے پوچھو اس سے اگر نہیں بتاتا ہے کہ بھائی تری بات کیا ہوئی تھی ڈوکلم کرائیس میں کیسے آپ چلے گئے اور وہ مہیلہ ویدیشی مہیلہ ویدیشی مہیلہ کا آپ نے دیکھ لیا مجھے یاد ہے کہ جب وہ جب اس نے الیکشن جی تھا جو 147 سیٹ آئے تھے جو جوتی باسو تھے ان کو بولا کہ میڈم اب آپ پان سال آرام سے رول کیجئے وہ کس کے بہاب پہ اسیرنس دے رہا تھے چائنیز کے بہاب پہ اسیرنس دے رہ تھے پھر اس نے نیشنل ایڈوائزری کانسل بنائی مہیلہ نے وہ سارے پرو چائنی لابی تھے اس میں بھرے ہوا آپ کی پوری جو یہاں پہ بیوستہ جو ہے آپ کی میڈیا ہے اور یہ ہے سب آپ میکزین اٹھا کے لے لیجئے نام نہیں لوں گا سب کو معلوم ہے کونسر نیوز پیپر ساؤتھ میں ہے جو کبھی چائنی کے خلاف کچھ نہیں نکلتا ہے آپ کو بولیں گے آپ لیفٹسٹ آکے وہ شاہین بھاگ میں یہ ہو رہا ہے لیکن ان سے پوچھو کہ یہ جو یوگور میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ٹھیک ہے چپ تو یہاں تو امریکنز کے باپ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اچھا خاصہ چلے ہوئے جتنی دکانے بند ہو گئیں کتنی دکانے بند ہو گئیں اور کتنی دکانے ابھی چائنیز نے کھول کے رکھی اور ابھی اور ہوگا آپ کو یہ بھی چتاونی دیتا ہوں یہ ابھی اور ہوگا لیکن میں یہ گزارش کروں گا لوگوں سے کی چائنہ کو بائیلوجیکل وار فیر انلیش کرنے کے لئے دوشی ٹھائرہ ہے اور اسے پوری دنیا اس کو دشمن مانے آپ نے کچھ آپ لڈاک میرا ایک ایک پرشن تھا کیا ایوروکیشن آرٹیکل 370 اور لڈاک میں چائنہ کا اکرم کروی گیا ہے یہ آپ اس میں لنک نہیں وہ بھی ایک وجے ہے اس کا ایک تائیوان تو ایک مین ایشو ہے اس کے سبسیڈری ایشو بھی ہیں اور سبسیڈری ایشو ہیں جیسے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور چائنہ نیپال ایکنومک کوریڈور چائنہ میانمار ایکنومک کوریڈور یعنی کہ آپ اس کو بیلٹ روڈ انیشیٹیف کے درجے میں سب کو کلپ کر سکتے اب ہوا کیا ہے کہ یہ جب ہم نے تین سو ستر کا ایبروگیشن کیا تو چائنہ نے اس بات کو یوین سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھایا اب ان کو کیا یہ ہے کہ یونین ٹیوریٹری آف لڈاک بنا تو اس سے جو فار فلنگ ایریاز جو ہیں ہمارے اس کا کانسولیڈیشن ہوگا وہ اس کے خلاف ہیں ان کو یہ معلوم جو ہمارا جیادہ سٹائیڈنٹ پوزیشن جو ہو گیا ہے گلگٹ بالٹستان کو لے کے اس سے وہ پریشان ہے ہم پیوکی بات کرتے تو پریشانی ان کو ہوتی ہم یون ٹیوریٹری لڈاک ڈکلیئر کرتے تو پریشانی ان کو ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے کچھ اپنی سٹریٹیجی کیئر لیفٹ کیپی بیلیٹ تو اس سے پریشانی ان کو ہوتی ہے ہم وہاں پہ فوجیں اپنے تھریٹ پرسیپشن کے نسار ہم پریاب ماترہ میں جب اس کو بناتے ہیں تب ان کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ تین سو ستر سے ان کو یہ کہ ہم گلگٹ بلٹستان کے میسے جو ان کا چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو جاتا ہے ہم ہمارا جو پوسچرنگ ہے وہ اس پر اثر ڈالے گا اور بیلٹ روڈ انیشیٹیف دیکھئے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سٹریجک دھوند جو چل رہا ہے چائنہ سی جائے گا اور ظاہر سی بات ہے ہم کیوں آپ کا بیلٹ روڈ انیشیٹیف مطلب یہ چاہتے کہ پوری دنیا کا جو بیوستہ ہو جو مرکنٹائل بیوستہ ہو وہ چائنہ سنٹرک ہو جس طرح سے میں نے انڈیا سنٹرک ماب آپ کو دکھا ہے نا اس طرح سے وہ چاہتے کہ پورا چائنی سنٹرک ہو تو اس کارن ان کو اس کی بھی تکلیف ہے تو تین سو ستر کا تو بہت گہرا بہت گہرا زخم ان کو لگا ہے اور دوسری بات جب آپ لدک کی بات کر رہے ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھئے میں اس ایریا میں میں اپنی سوائے دی ہیں ایٹی سکس کی بات ہے ہم بھی دربک میں تھے اس ایریا میں اور سکسٹی ٹو کے بات ہم نے بڑا اس پہ ہم نے فوکس کیا اس ایریا پہ اور وہاں کے جو آپ پوری ڈیفینسیو لی آؤٹ دیکھو گے اس سمیں بھی بہت فارمیڈبل اور بہت امپریسیو تھے اور مجھے یاد ہے جیتندر جی ایٹی سیون کی بات ہے اس سمیں کچھ ید سے واتا ورن ہو رہے تھے اور میں لے ٹرانزٹ کیمپ میں اس سمیں تھا کچھ دنوں کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک دن میں اس سمیں جو بلڈ اپ ہو رہا تھا ساٹھ ساٹھ ستر ستر جہارج چندی گھر سے باقی جگہ سے ٹرانسپورٹ ائر کلاف لینڈ کر رہے تھے اور تب مجھے یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں ایٹی سیون کی تب مجھے بڑا گروہ ہوا کہ میں اس دیش کا ناغریک ہوں جہاں پر اتنی چھمتائیں ہیں اور آج تو چھمتائیں بہت بڑ گئی ہیں تو میرا یہ کہنے کا یہ ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہماری چھمتائیں 62 وار میں بتایا 5 battalions تھی اس کے بعد وہ division بن گئی آج division سے core آج ہمارے پاس strategic airlift capability ہے ہم nuclear capable ہیں ہمارے پاس missiles ہیں تو ہمارے مزاز میں بھی بدلہ ہوانا چاہیے ہمارے مزاز اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ line of actual control perception ہے perception کی ایسی کی تیسی وہ دو پر زبطن نہیں بول رہا ہے اور اگر perception ہے بھی تو وہ agenda ہمیشہ وہی کیوں set کرتا ہے یہی ہے نا تو دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ فوج میں یہ نہیں مطلب کسی بھی دیش کے لئے جو ڈیپلومیسی جو ہوتی ہے نا ڈیپلومیسی اور military strength مطلب there are two sides of the same coin سین بل hard power جس کو بولتا ہے اگر آپ کو hard power آپ کے پاس ہے تو ڈیپلومیسی کا بھی اس پر اثر دکھنا چاہیے تو آپ کی ڈیپلومیسی وہ 5 battalion والی ڈیپلومیسی تو ہوگی نہیں اب تو core والی ڈیپلومیسی چاہیے اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے آپ کی ڈیپلومیسی تو اس کے یہ گنڈے کی آنکھ میں دیکھو جو گنڈا ہوتا اس کا چریتر بڑا اس کی جو آئیو ہوتی ہے اس کے اس پوسچرینگ کی وہ بہت کم ہوتی ہے آپ لوگ کہتے نہیں کہ ہر گنڈا جو ہوتا وہ مارا ہی جاتا ہے تو ایسے یہ بھی مارا جائے گا ایک دن یہ تو آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کوئی کرمینل کوئی گنڈا آخر میں مارا جاتا ہے تو اس گنڈے کے بھی ہی حالت ہوگی تو ہم ہی کیوں نہ وہ حالت کر دیں اس کی سنسا میرا آخری پرشن کا کوئی اثر پڑا ہے بالکل پڑا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں کہہ رہا تھا میں اس اریہ میں جب تھا تو اپریل میں یہ ہوتا تھا آپ ہوتا تھا تو ہم جتنے اپنی ڈیفنسز ہم سب اوکیپائی کر لیتے تھے وہ چلتا تھا ایک ڈیڑھ مہینے پینٹ کیے جاتے تھے تو اس بار کیا ہوا کہ یہ ڈیلے ہو گیا ایک ڈیڑھ مہینے سے ڈیلے ہوا اس کا انہوں نے ایڈوانٹیج اٹھا لیا تو انہوں ارادہ ہی یہ تھا کہ بھارت میں جب تم کورنا یہ کرو گے تو اس کا یہ اثر ہوگا اس طریقے سے انہوں نے ان کو معلوم تھا کہ امریکہ پیرلائز ہو جائے گا یوروپ پیرلائز ہو جائے گا انڈیا پیرلائز ہو جائے گا سب پیرلائز ہو جائیں گے اور اسی سمجھ میں ہانگ کانگ پر بھی جو میرا ایجنڈا ہے وہ سیٹ کر دوں گا اسٹیبلش کر دوں گا تائیوان پر کر دوں گا تو یہ لداک پر بھی اس کا اثر تو پڑھائی ہے لیکن پھر میں آخری میں کہوں گا کہ اس بائیلوجیکل وارفیر کے لئے پورے دنیا کو چائنی چائنہ کو اپنا دشمن ماننا چاہیے بہت بہت نیوی پھلتا